اللہ علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المک کا ٹیک اینڈ بزنس آب گائز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کچھ ایسے کوئنز جس سے آپ ڈیلی کی مریاد پر انگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو صرف ویڈیو نہیں دیکھنی ہوگی ساتھ یوز کرنا ہوگا آپ کو اپنا ذہن بھی جو کوئن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اس وقت ان میں انٹرنیشنل مارکٹس میں زیادہ تر سٹیکنگ اور موسٹلی یہاں پر ان کوئنز میں مائننگ کی جا رہی ہے اور ان دونوں چیزوں میں فائدہ اٹھا کر دنیا یہاں پر ایک بڑی زبردست ارننگ کر رہی ہے لیکن جو دوست مائننگ اور سٹیکنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ یہاں پر ڈیلی ان کوئنز کے اندر ٹریڈ کر کے ایک اچھی پیسیف انکم گین کر سکتے ہیں گائز یہ دونوں کوئن پرائز وائز اس وقت بہت ہی کم لیول پر آ چکے ہیں ان میں آپ کے لئے ٹریڈ کرنا بہت ہی آسان ہوگا اور کیسے آپ نے ان میں ٹریڈ کرنی ہے کس طرح آپ اس میں انٹری لیں گے اور کس چیز کے یہ پروجیکٹ ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو تسلی سے دیکھنا ہے ٹیکنیکل کوئنٹس کو ضرور فالو کر لیجے گا موسٹلی اگر آپ اس چیزوں کو روٹین میں سکپ کر دیتے ہیں تو آپ مین جو سمجھنے ویڈیو کا مغز ہے وہ آپ مس کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیشے گا سو گائے سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں جو کوئنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو ڈیلی ارننگ کے لیے آپ پر پروفٹ دے سکتا ہے وہ ہے فلکس ویب تھریو کا دوستو یہ پروچیکٹ ہے اور آل ٹائم ہائی اس کا ہے تین ڈالر آپ کے سامنے میں نے اس کا ٹائم بچانے کے لیے آلڑی چارڈ کھول رکھا ہے پہلے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ اس کوئنٹ کے اندر اس وقت انٹرنیشنل لیول پر مائننگ کی جا رہی ہے اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا ان کی ڈیمانڈ ویب تھریو میں مرج ہونے کے بعد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو دوستو پہلے تو یہ چارڈ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہفتے کا چارڈ ہے ایٹی تھری سینٹ سے لے کر اس کا ہائی ایٹی سیونٹ سینٹ ہے اور موسٹلی یہ جب لو لگاتا ہے مین چیز وہ فالو کرنے والی ہے یعنی کہ اس کا لو ہمیں کسی بھی وقت جو کہ ہے سیونٹی ایٹ سینٹ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو لہٰذا سیونٹی ایٹ ٹو ایٹی سیونٹ یہ بنتے ہیں دس سیٹ اب ایک ڈالر سے بھی کم پرائز کا کوئن جو آپ کو ہر دوسرے دن فلیکشوشن دے رہا ہو اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو سو ڈالر کے ساتھ ہم دس ڈالر ان کر سکتے ہیں ویری سیمپل وی میں صرف سو ڈالر کے ساتھ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ دس ڈالر ان کرنا لیکن یہاں پر حالی ویڈیو دیکھ لینا کافی نہیں ہوگا یہی گلتی موسٹلی ہمارے ویورز کرتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میں آن ڈیمانڈ اپنے ویورز کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ایمیل موصول ہو رہی تھی کہ اس ڈمپ مارکٹ میں کچھ ایسے کوئن بتا دیے جائے جن کے اندر ارننگ کی جائے اچھا یہاں پر کئی ایسے دوست ہیں جن کو ٹین سینٹ کی ارننگ سے کوئی کنسر نہیں ہے لیکن ریجن وائز مطلب کنٹری وائز کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاید ٹین سینٹ ڈیلی کی بنیاد پر ہنڈر ڈالر کے ساتھ دس ڈالر ان کر کے ایک اچھی پروفٹ مل جاتی ہے تو دوستو فلکس ایک بہت ہی سٹرونگ ویب 3 او کا پروجیکٹ ہے فرسٹ اس کا جو کلیبریشن تھا وہ میٹا ورس کے ساتھ تھا آفٹر ڈیٹ ابھی اس مارکٹ میں یہ روزانہ کی بنیاد پر نو سے دس سینٹ ٹریڈ ہوتا ہے ٹائمنگ آپ کو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ ٹرائے کیجئے گا کہ آپ اسے کریش مارکٹ میں بائک کریں جب مارکٹ اس کی کریش ہو رہی ہو مطلب بی ٹی سی کی مارکٹ ڈاؤن کر رہی ہو تو آپ فلکس کے اندر اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ریکوری کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں اور ہمیشہ ڈیلی ارننگ کے لیے کوئن بہت سوٹیبل رہتا ہے جس کی بریکنگ جو صورتحال ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ریکوری اچھی ہو تو گائز یہاں پر اس کی آئے دن کوئی نہ کوئی ہمیں پرموشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے فلکس کی فلکس کی اپنی اس وقت انٹرنیشنل پر یا انٹرنیشنل مارکٹس میں کچھ مائننگ کی ویب سائٹ چال رہی ہیں جس طرف فلال میں آپ سے ڈسکیشن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے وہاں پر اس کے پیداوار کی جو تعداد ہے وہ اس وقت بہت ہی زبردست ہے اور ڈائی فی کے پروجیکٹس میں بھی ان کا بہت زیادہ انٹرنس آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر آپ اسے ڈیلی کی بنیاد پر ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے ایک تو میں نے آپ کو کریش مارکٹ بتا دی دوسری آپ کوشش کریں کہ اگر آپ ایشین ویجن کے رہنے والے ہیں تو آپ میڈ نائٹ میں اس میں ٹریڈ کریں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات کے ایک سے دو بجے کے درمیان ان کے پرائزز میں اکثر روٹین میں جو کہہ ڈم پایا ہوتا ہے وہ بگنر جو اس میں ابھی انٹری لینا چاہتے ہیں انہیں یقیناً ویٹ کرنا چاہیے کس چیز کا کوئن کے گرنے کا اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ ایٹی سیون پرسنٹ کے ہائی میں دکھ رہا ہے مطلب اس سے پہلے یہ ہوگا ایٹی سینٹ پہ ایٹی ون سینٹ پہ تو آپ نے کبھی بھی اسے کرنٹ پرائز پہ بائی نہیں کرنا فلیکچویشن کرنے کے لیے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس کرپٹو کا ایکسپیرنس نہیں ہے تو ایک مرتبہ آپ اس کوئن کی ہسٹری میں جائیں گے آپ اس کی ہسٹری کو سٹیڈی کریں فلیکچویشن کو دیکھیں دیفنیٹلی آپ فلکس پوائنٹ سے ارنڈ کرنے کی پوری پوری صلاحیت انشاءاللہ پا لیں گے دوسری چیز اب جو میں آپ سے اس کے بعد کوئن شیئر کرنا جا رہا ہوں اس کا تعلق میٹاورس کے ساتھ بھی ہے اور ویب تھری او کے ساتھ اس کی بقیدہ کلائبریشن ہو چکی ہے کوئن ہے دوستو آئی ایم ایکس اور اس کی جو میں آپ پریڈ لائن آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے تو دوستو کوشش کیجئے گا روزانہ کی ارننگ کے لیے آپ نے تھری سٹیپ کی بائنگ کرنی ہے کوئی بھی کوائن یعنی کہ آپ فلکس کو مثال کے طور پر آپ ایٹی سینٹ پر بائنگ کر لیتے ہیں تو فلکس ٹوٹ جاتا ہے تو دونوں کے درمیان گیپ ہونا چاہیے کم از کم پانچ سینٹ کا یعنی کہ ایک بائنگ ایٹی سیونٹ کی تو دوسری لازم سیونٹی فائنگ کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا یعنی کہ ہنڈرڈ ڈالر کو ڈیوائیڈ کر دیجئے گا تھری پارٹس میں تھرٹی تھرٹی فائف تھرٹی فائف یہ آپ کا ہنڈرڈ ڈالر کمپلیٹ ہو گیا جب آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ یعنی کہ اپنا ایکسپیرینس رواں کر لیں گے بالکل رول آپ کرنے کی عادت ہو جائے گی آپ کو تو پھر آپ اس میں کل کو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو ہم آئی ایم ایکس کوائن کی ترتیب یعنی کہ ڈائریکشن آپ کو بتائیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کا مقصد آپ کو یہاں پر فائنانشل سہولت پروائیڈ کرنا نہیں ہے ایجوکیشن پروائیڈ کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد مارکٹ میں جا کر پہلے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ گین کرنا ہے اپنی جو ریسرچ ہے اس کو کمپلیٹ کریں ایک ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی سرمایہ ٹرپٹو کی مارکٹ میں بہت جلدی لیکوڈ ہو جاتا ہے مان لیں کہ اگر آپ کے پچاس ڈالر بھی ہیں وہ ایک سیکنڈ میں لیکوڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ریکمینڈڈ کوئی بھی کوئن آپ سے شیئر کیا اس کے اوپر ورک نہیں کیا تو کسی بھی کوئن میں ورک کیے بغیر دوستو آپ نے انٹری نہیں لینی چاہے وہ میری ویڈیو کیوں نہ ہو تو اب بڑھتے ہیں آئی ایم ایکس کی طرف سو گائز آئی ایم ایکس کوئن میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لیا ہے سمپلی آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے سیونٹی تھری سینٹ سے سیونٹی سیونٹی ایٹ یعنی کہ سیونٹی سیونٹی ایٹ تک کا ہائی یہ بھی ایک ڈالر سے کم کی قیمت کا کوئن ہے ڈیلی فلیکچویٹ ہو رہا ہے اس ڈمپ ترین مارکٹ میں اب موسٹلی اگر آپ خود مختار ہوکے ٹوٹلی انڈیپنڈنٹ ہو کر سوچیں تو یہ کوئن آپ کو ڈیلی ٹریڈ دے رہا ہے اس کے اندر بھی آپ نے میکنیزم وہی شو کرنا ہے مطلب کہ وہی یوز کرنا ہے جس میں آپ کی تھری سٹیپ آف بائنگ ہوگی اور آئی ایم ایکس میکسیمم اپنا ہائی لگانے کی جو کپیسٹی رکھتا ہے دوستو ہے 1.20 یعنی کہ ایک ڈالر اور بی سینٹ تک کا یہ ہائی لگا سکتا ہے ابھی یہ اپنے موجودہ پرائس سے تقریباً 43 سینٹ ڈاؤن ہے جیسے کہ ہم نے ابھی آپ سے فلکس کی بات کی تو فلکس اپنی روٹین پرائس سے اس وقت 50% آف ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیلی ٹریڈ کرنے کے لیے یہ کوئن بڑا زبردست رہے گا ابھی اس میں اگر آپ فرس پریڈ لینا چاہیں گے تو آپ کو 73 سینٹ کا ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد 70 اور لاس جو آپ کی بائنگ ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے یہ 60 سینٹ کی بڑا گیب رکھئے گا اور اس کے ساتھ کہ ہم ویڈیو کو احتتام کریں میں آپ کو یہاں پر ایک اور ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ ان کوئنز کی ریکاوری بہت زیادہ تیز ہے لیکن مارکٹ میں انٹری لینے سے پہلے بی ٹی سی کے سکیل کو دیکھنا بہت ضروری ہے بی ٹی سی ان کے اوپر دوستو پوری طرح گریپ کی ہوئے ہیں بی ٹی سی موو کرتا ہے تو ان کے اندر امپیکٹ ضرور آتا ہے کوشش کیجئے گا کہ جب آپ ان دونوں پوائنس میں ٹریڈ کریں تو آپ کو الیٹ رہنا ہوگا یاد رکھیں اگر کرپٹو کی مارکٹ کو آپ ڈیلی ارننگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہوگا آپ کا اپنے آپ کو الیٹ رکھنا اور موسٹی آپ کو کام لینا ہوگا لیمٹ کے ساتھ بائی لیمٹ سیل لیمٹ کے بغیر آپ یہ ڈیلی کی ارننگ کبھی نہیں کر سکتے ایون کہ میں خود بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مارکٹ کب اوپر اور کب نیچے کا ہائی لگا دیتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا موسٹی تھرٹی ڈو پوائنٹ ففٹی اگر ہم نے مثال کے طور پر کسی بھی کوئن کا لیمٹ رکھی ہے ہم ادھر ویٹ کر رہے ہیں مارکٹ کری ہے تھرٹی پہ اچانک ہم موبائل سائٹ پہ رکھتے ہیں تو مارکٹ تھرٹی ڈو پوائنٹ ففٹی کا ہائی لگا کر واپس دوبارہ تھرٹی ون پہ آ جاتی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم نے اس لیبل کو شاید چھوا ہی نہیں تو لہٰذا اس لیے میری آپ کو ریکویسٹ ہوگی کہ ڈیلی ارننگ کرنے کا ہواب دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے اتنی سٹرگل کرنا بھی سکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ